پہلے ان کی جو آباد جی ہے علیمہ خان ان کے تھوہ بھیجے گئے ہیں ریپورٹر کے تھوہ یہ بیانات آ رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ عمران خان ڈیل کرنا چاہتے ہیں یا کیا بات کرنا چاہتے ہیں پہلے تو آج کی مخدموں کا میں آپ کو احوال بتا دوں ایک مخدمہ آج تھا ہمارا جسے سمن رفض صاحبہ کے پاس جس میں پروٹیسٹ کرنے کی پرمیشن انہوں نے آرڈر کیا تھا کہ ان کو دے دیں سمار والے دن کی اس کو انہوں نے ڈکلائن کر دیا ڈی سی نے اس پہ کنٹیمٹ پرٹیشن فائل ہوئی ہے اور آج کے لئے فکس تھا وہ نہیں آئے اور وہ کل صبح کے لئے پھر دوبارہ فکس ہو گیا دوسری کنٹیمٹ پرٹیشن تھی وہ جلسے کے لئے ہم نے پانچ اگست کے جلسے کی اجازتامہ جو مانگا ہوا تھا اب پانچ اگست ہم نے سوابی میں بھی جلسہ رکھا ہوا ہے یا تو اسی دن یا جو بھی ہمارے لئے سوٹیبل جگہ ہوگی آج چیپ جسٹس صاحب نے ان کو واضح طرح پر کہہ دیا کہ یا تو شوکہ روٹس لینے کے لئے تیار ہو جاؤ یا اس کو ریزولف کر کے کل صبح تک آئیں اور کل صبح کے لئے انہوں نے ان کو فکس کر دیا اور الیکشن ٹیبنل کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ جسٹس آمر فروق صاحب نے ابھی تک اس میں اسٹے دیا ہوا ہے اور اس پہ فیصلہ نہیں آیا تو جسٹس تارک جہانگیری صاحب نے اب چھوٹیوں پہ جا رہے ہیں اگلے ہفتے سے انہوں نے سپمبر کی تاریخ مقرر کر دی ہے ان کیسز کو دوبارہ مقرر کیا جائے گا لہٰذا وہ کٹکتلی وہ ہمارے کیسز کو ڈیلے کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور آج تک تقریباً چھ مینے انہیں کوئیں فارم فارٹی فائیو فارٹی سکس آج تک وہ جمع نہیں کرائے جو آپ نے سوال کیا ہے عمران خان کے حوالے سے ایک بات آپ کو بتا دو عمران خان صاحب اس وقت سب سے بڑی پارٹی مقمول ترین پارٹی کے سر براہ ہیں آج ان کی ساتھ پوری عوام پچاسی سے نمی پرسنٹ عوام کری گئی ہیں ان کو کیا ضرور پڑی ہے کسی ڈیلن کی لیڈر ہے وہ ڈیلر نہیں ہے اور جو ڈیلیں کرنے والے ہیں خواب و نواز شیف ہو خواب و آصف علی زرداری ہو ان سب کے کردار آپ کے سامنے ہیں آج آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر آپ نائی دمی کے حوالے سے دیکھیں گے تو پہلا فیسٹا کیا تھا مرید بلوش صاحب نے یہاں اس کے دریئے انہوں نے بتا دیا تھا کہ عمران خان کسی جگہ خصوروار نہیں ہو سکتا بکاز ہیس باز انکارسیریٹی وہ انڈر کسٹڈی تھے جو انڈر کسٹڈی ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی آپ کوئی چارج نہیں لگا سکتے دوسرا فیسٹا دیا تھا جی ایچ گو کے حوالے سے لہور ہائی کورٹ آلپنڈی بینچ نے جس پر انہوں نے کہا تھا کدھر ہیں سی سی ٹی بی فوٹیجز انہوں نے کہا جی نہیں ہے انہوں نے ان کی سارے کی زمانتیں کنفرم کی اور اس کو سارے واقعے کو بھی مشکوک را دیا تھا تیسرا واقعے آیا جسٹس جمال مندفید صاحب کی سربراہی میں سپریم کورٹ نے فیسٹا دیا حمزہ کیمپ کے مطالب اور حمزہ کیمپ میں جب پوچھا گیا کہ سی سی ٹی بی فوٹیجز کہاں ہیں انہوں نے کہا جی وہ تو خراب ہیں اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا ایویڈنس کیا ہے انہوں نے کہا جی لاہور کا ایک سپائی ہے اس کی ایویڈنس ہے انہوں نے اٹھا کر کے وہ سب کی زمانتیں بھی کر دیں انہوں نے کہا جی سارا غلط ہے تیسرا انہوں نے آپ نے دیکھا محمد عباس جو سرگودہ کے جج تھے یہ کہتے تھے نا کہ ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد موجود ہیں کیا کیا اس کے بعد اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ اس کے گھر پہ فائرنگ کی اس کے ریڈر کو اٹھایا اور اس کے ساتھ جس طرح کا تذیق آمیز سلوک کیا اس پہ آج بھی کانٹیمٹ پروسیڈنس لاہور ہائی کورٹ انیشیٹ کی ہوئی ہیں اور ان تمام زمان کو بری کر دیا گیا پھر سب سے آخری فیصلہ ابھی آیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے ڈیوین پینچ کا آپ کو بتا ہے کہ جو وہاں کا ایڈوکیٹ جنرل ہے اس کا تقریباً چالیس لاکھ روپیہ اس کا پیکج ہے اس کو دیا گیا لیکن اس کو پہلے تین دن پھر دو دن پھر ایک دن کلیے ان کو ٹائم دیا کہ جی آپ امیران خان کے خلاف جو فیزیکل نیوان دیا گیا تھا نائنس میں کے حوالے سے جو تیرہ مخدمات میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا انہوں نے کہا کوئی ایویڈنس آپ کے پاس مجید ہے دعا دے آئیے